ویلکم ویلکم سالح اگری کی چنل ویلکم میری پیارے پیارے بیوورز کو میرا پیار بھیرا سلام آج ہم جھٹ پرس کا خطرناک سا ریاکشن دینے والے ہیں وہ بھی روپی کی ریسپی پر جس میں روپی نے چوکلیٹ بنائی تھی خطردار تو آج ہم بھی خطرناک سی چوکلیٹ بناتے ہیں وہ بھی روپی کے سٹائل میں کچھلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لکھتے ہیں تو لائل سبسکراب کے بٹر پر ٹک کریں اور ساتھ ویڈیو بیل ایٹم کا بٹن ہے اس کو دوبانے سے میری ریسپی آپ کو پری میں دیکھنے گا ملیں ویڈیوز اچھی لگے تھمدھ اپنے سب سے پہلے ہم نے کسی بھی برطن میں پانی کو گرم کر لینا ہے جب پانی اچھا سا گرم ہو جائے تو ہم اس کے اوپر ایک باول رکھیں گے باول ہم نے کوئی ایسا لینا ہے جو کہ اس کے اندر ڈپ نہ ہو اس کے اوپر ہی رہے اور پانی کے ساتھ وہ بلکوٹ بٹیش نہ کریں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایک کپ کوکوناٹ آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے چاد رہے کہ ہم نے چوکلیٹ کو پکانا نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے باول کے ایسا لینا ہے جو کہ پانی کے اندر ڈپ نہ ہو اگر وہ پانی کے اندر ڈپ ہو گا تو چوکلیٹ ہماری پکے گی ہم نے اس کو پکانا نہیں ہم نے بس اس کو تھوڑا سا سٹیم دینا ہے تاکہ یہ ہماری چیزیں ملٹ ہو جائیں اور مکس ہو جائیں اچھیتا سے تو آئل ہمارا جو ہے وہ ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر دس ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھیتا سے مکس کر لیں گے بالکل روپی کی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے میں نے یہ دس ٹیبل سپون کوکو پاورڈر لیا ہے تو جب آپ اس کو بنائیں تو آپ بھی دس ٹیبل سپون ہی لیجئے گا آپ کی چوکلیٹ اچھی بنے گی تو جو کوکو نٹ آئل ہے یہ میں نے اٹالیا کمپنی کا لیا ہے میں نے فرس ٹائم یہ یوز کر رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کیسی بنتی ہے اٹالیا کمپنی کے کوکو نٹ آئل سے چوکلیٹ کیوں کے روپی کی اکارڈنگ جو کوکو نٹ آئل ہے اسے ریزرٹ اچھا آتا ہے تو اب ہم اس کے اندر سکس ٹیبل سپون ملٹ پاورڈر ڈال لیتے ہیں اس کو میں نے چھان لیا تھا کوکو نٹ کوکو پاورڈر کو بھی اور دودھ کو بھی میں نے چھان لیا تھا چیزیں ہم نے جو بھی اس کے اندر ڈرائی انگریڈیٹنز ڈال لیا ہم سب کو میں نے چھان لیا تھا تو آپ نے بھی چھانا ہوئی نہیں لیا ہے چونے ملک ہمارا چھتا سے اس کے اندر مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ پاورڈر شگر ڈالیں گے ایسے تو اس کے لیے آئسنگ شگر بہت بیسٹ ہے لیکن میرے پاس آئسنگ شگر نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے چینی کو ہی پیس لیا ہے اور میں نے اس کے لیے ڈالا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر ہے تو وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے چینی کو بہت ہی باریک پیسنا ہے اور پیسنے کے بعد آپ نے اس کو لازمی چھاننا ہے اگر آپ چھاننے گے نہیں تو وہ اس کے اندر دانے دانے سے رہ جائیں گے اور آپ کی چوکلیٹ جو ہے وہ سموتھ نہیں ملے گی جو ہم نے چینی ہے اس کو ہم نے ایک دم سارا نہیں ڈالنا آپ چوکلیٹ لور ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے چین یہ ہماری چیتہ سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر سے اٹھا لیں گے فلیم آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ پانی آپ کو بوائل نہ ہو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہمارا بوائل نہیں ہوا چلے اب ہم باول کو سائٹ پر رکھیں گے اور اس کے اندر چمچ جب ہم مسلسل ہلائیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جب یہ چیتہ سے تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو دوسرے موڑ میں شفٹ کر دیں جانے یہاں پہ میں نے بیکنگ ٹری لے لیا مرے پاس چوکلیٹ والے موڑ نہیں تھے تو اس وجہ سے میں نے بیکنگ ٹری لے لیا ہے تو ہم ساری چوکلیٹ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے ریسپ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ چیتہ سے جم جائے بیکنگ ٹری میں سے یہ بہت ہی آسانی سے نکلاتی ہے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ والے موڑنی ہے تو آپ بیکنگ ٹری کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کو فریزر میں دو گھنٹے کے لیے ریسپ پر رکھ دیں گے الحمدلللہ دو گھنٹے پورے ہو چکے ہیں ہماری چوکلیٹ اچھی طرح سے جم چکے ہیں اب ہم اس کو بیکنگ ٹری میں سے نکالیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی آسانی سے نکل گیا ہے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ والے مور لیا تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو چلے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنی سخت ہے یہ بہت ہی اچھی بنی ہے ہماری تو اب اس کا ٹیسٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا ایسے دیکھنے سے تو یہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اصل چیز جو ہے وہ اس کے اندر اس کا ٹیسٹ ہے تو ہم اس کا ٹیسٹ بچہ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی سخت ہے یہ کٹ بھی جیسے لی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی چوکلیٹ ہماری بن کرتے ہیں اور بھی ہی ہے تو جیسے کہ آپ نے لے گا میں نے برکول بیسے ہی اس بیسے پر کو پارو کیا جیسے کہ روکی نے بنائی تھی سیم انگریڈینس بھی تھے اور روکی میں نے پیس چھتھی وہ میں نے سیم نرکی تھی جیسے کہ روکی نے لکی تھی لیکن میں یہ ریسپی سکسسپل نہیں دی وہ کیوں کیونکہ میں نے اس کے اندر کوکونٹ آئی اٹالیا کمکٹی کا استعمال کیا تھا اٹالیا کمکٹی کا کوکونٹ آئل ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بودت شارپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری چوکلیٹ کا ٹیسٹ پرکل بھی اچھا نہیں آیا اس کے در سیپ اس کوکونٹ آئل کا ٹیسٹ ہے چوکلیٹ کا بھی ٹیسٹ بھی آیا تو اگر آپ چوکلیٹ دھنے بنائے چاہتے ہیں ایک ہوئی ہے تو آپ اسی ریسپی کو ضرور فالو کریں آپ کی ریسپی سکسپل نہیں ۔ لیکن اگر آپ کوکونٹ آئل بالا چوکلیٹ دھننا چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھی کمکٹی کا کمکٹی میں کمکٹی کا کمکٹی بھی آپ کوکونٹ آئل بھیکا ہے اٹالیا کمکٹی کا کمکٹی کا کمکٹی کیا تھا تو اس لیے کے ساتھ ہمیں اجازہ چاہوں کہ امیتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نہیں اچھی سی ریاکشن مجھے کے ساتھ پتہ بھی آپ کو اپنی دعا میں یا رکھیں کہ چینل کو سبسکر کرنا بہترین مجھے دے گا اس لیے کے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا امیتے ہیں نیکس ویڈیو میں کبھتے کریے اللہ حافظ